اپنی بھوٹی تکدیر ہوں میں تکدیرن تکدیرن آخر بات کیا ہوئی ہے مجھے کچھ تو بتاؤ کیا کر دیا اب رومی نے کرنا کیا ہے اممہ ہر وقت ایک سے بڑھ کر ایک تماشا ہمارے جانے کا سنا نہیں تو تبیت خراب کرنے کا ڈراما کر کے بیٹھ گئی ہے اسد کا رشتہ بہت سوچ سمجھ کروں گی بہت ہی کوئی بھولی بھالی سیدھی سادھی سی لڑکی لے کر رہوں گی برنہ یہ مصیبت وہاں بیٹھ کر تمہاری ماں کے تانے اور تن سنتی رہتی ہاں تم جانتی تو ہممی کی عادت کو بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی بول جاتی اور اگر بینہ سوچے سمجھے میں بول جاتی تو ہاں سالیہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب تو میری بھی خواہش ہے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو میں اپنی رومی کو رخصت کر دیں اپنی پூட்டி தக்கதிருமே தக்கதிருமே நீ தக்கதிருமே اپنی پڑھیک مومی میں بہت تھک گئی پیس جا کے یہ باقی میمانوں کو جو سرف کر دو بیر رمشار مومی سے نہیں ہو پائی کا یہ سب اری ہاری سپھی کسی اور کو دے دو پیسہ پیسا میں کری بن جا چا گیا دی موسیقی 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 ملے گئی تھی بس کیا ضرورت تھی ملنے کی اور اس طرح ہس ہس کے باتے کرنے کی اور وہ جو رمشا تھی نا وہ مجھے شکل سے بڑی تیز لگ رہی تھی چلا بلا مجھا تم ایسے سوچ رہی تھی تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں دیکھوں گا میں اور ویسے بھی تم بہت اچھی لگ رہی تھی آج سب سے اینکہ ہاں ہو تو میں ہوں اچھے نبیل میں سوچ رہی تھی کہ ہم برات اور بلیمے کے لیے میری بکنگ کروا دو پالر میں آج بھی میں ایسے ہی چلے گئی کروا دوں گا اور ہاں اپنی امی سے وہ میرا گوڑ کا سیٹ بھی لے کر دو اب میں ہاٹی پیچھا جولری نہیں پہنوں گی ہاں بتا رہی ہوں میں یہ تو مشکل کام ہے پہلے بھی ہم نے کھا تھا اور انہوں نے کار کر دیا تھا یوں نہیں دیں گی وہ ہاں کبزہ کر کے بیٹھ گئی ہے ہماری چیزیں ہم مانگ رہے ہمیں دے دیں وہ آج تم نے مہنی میں نہیں دیکھا تھا سب نے کتنی ہیوی جولری پہنی ہوئی تھی اور میں نے ایک چوٹتا سس ہے بتا رہی ہوں اب میں گول کا ستگی پہن کر جاؤں گا اچھا کوشش کروں گا کوشش نہیں مجھے میرا گول کا ست چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والی نہیں چاہیتی بہو کو میرا زیدار اٹھا کر دے دے میرے ہوتے بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اوکے میں ہوں نہ کرتا ہوں بچھا ماشاء اللہ ویسے سالیہ نے بڑی ہی اچھی رسم کی ہے مائیوں کی دل کے سارے ارمان پورے کر رہی ہیں ماں بیٹیاں کیوں نہ کریں من چاہی بہو جو لے کر آ رہی ہیں اور ایک ہمیں دل کے سارے ارمان دل میں ہی رہ گئے نبیل نے خوش ہونے کا ایک موقع نہیں دیا بات نہیں نا امی اسد بھائی کی دفعہ آپ دیکھئے گا ہم ایک ایک رسم ایسی کریں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں بھائی اور اسد کی بیوی میں اپنی مرضی سے لاؤں گی اور دیکھنا پورا خاندان اش اش کر اٹھے گا نہ کہ یہ یہ ماہین جیسی نکھ چڑی امی وہ آج ایونٹ پہ اپنے ایک لڑکی کو دیکھا تھا وہ پت پیاری سی تھی کون سفید رنگ کپڑے پہنے ہوئے تھی اور سب کو جوس پیلا رہی تھی او اچھا اچھا وہ سالیہ کی بھتیجی ہے نا اور ہمنا کی نند بھی ہے وہ سالیہ نے ملوایا مجھے اپنی بھاپی سے بھی اچھا ہاں آپ شی کی بات کریں بیسے لڑکی نا مجھے بھی بہت اچھی لگی گوری چٹی نازک سی شرمیلی سی اور اس کا اخلاق بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن کیا لیکن سالیہ بتا رہی تھی نا کہ وہ اکلوتی ہے تو ظاہر ہے نازوں میں پلی ہوگی اور مجھے تو دب کے رہنے والی بہو چاہیے یہاں امی اکلوتے ہونے سے کیا ہوتا ہے اب ماہین بھا بھی کو دیکھیں چار چار بہنے ہیں وہ اور ساری ایک سے بڑھ کر ایک کہہ تو تم ٹھیک رہی چلو دیکھتے ہیں ایسے لڑکی پسند آئی ہے مجھے بہت مجھے بھی ابھی تک گرم ہے بھائی میں نے تو بھابی کو ملوا دیا ہے لڑکے کی ماں سے کل لڑکا آئے گا تو آپ لوگ اسے بھی دیکھ لینا پاکی آپ کی مرضی ایسے لڑکے کو دیکھ لینا ہے اور پاکی آپ کیا جلدی ہے ابھی تو رومی نے ایکزیمز دی ہیں بعد میں دیکھا جائے گا اور بیسے بھی ہم شادی میں آئے ہیں شادی نجوا ہے کرنے بہے ارسل تم چپ بیٹھو میں نے ہی سالے ہو کا تھا رشتہ دیکھنے کے لیے اور حرا جی کیا ہے رشتہ دیکھنے میں بھائی مجھے تو میسیس یاسمین بہت اچھی لگی بڑی رکھ رکھاؤ والی خاتون نے اور اسی لیے میں نے کہا کہ کل دیکھ لیتے ہیں لڑکے کو ہاں دیکھ لو بھائی جیسے تمہیں مناسب دلے دیکھنے میں کیا ہر جائے چی آپ لوگ دیکھ لیں لیکن ہم رشتہ جہاں بھی کریں گے بہت سوچ سمجھ کے کریں گے اور رومی سے بھی اس کی مرضی معلوم کر لیں گے کیوں بھائی ہاں بالکل ارے بیٹا یہ سب تو باحت کی باتیں پہلے لڑکے کو تو دیکھ لو اور یہ دعا کرو کہ اللہ ہمائی رومی کے نصیب اچھے کرے وہاں نیچے تمہارے رشتے کی باتیں چل بہی ہیں اور تم یہاں کھڑوں کے چاند دیکھ لیو نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے وہ بڑوں کے پیچھ میں بیٹھنا عجیب سا لگ رہا تھا تو میں اسے اوپر آگئی ہوں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو ساری باتیں سلتی اسے تمہیں پاتا ہے امی تمہاری رشتے کی بات بہت اچھی جگہ چلا رہی ہیں مسئل یاسمین اپنی کلاس کی وجہ سے سپکی ہارٹ پیویٹ ہے میرے لئے ایک کلاس کھاں میٹر کرتی ہے ارموشاہ اچھا تو پھر کیا میٹر کرتا ہے تمہارے لئے رشتے محبت اور خلوز سے بھرے رشتے ہیں سچ کون تو اس سے زیادہ کین کی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں رمشاہ سیریسی تم محبت پر یقین رستی ہو ہاں بالکل رکھتے بھئی محبت پر یقین رکھے بغیر اسی اور چیز کا کیسے مانا جا سکتا ہے بھئی باتے تو تم بہت گہری کرتی ہو اچھا ٹھیک ہے میں نیچو جا کے بتا دیتی ہوں کہ رومی پہلے محبت کرے گی تو پھر رشتے ہیں ہاں 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 کیا کیا مجھے میں نے ایسا کب کھایا انہیں بھی تو کہا رشتے پیاار منانا نبھانا اور ہاں ہاں کہا ہے میں نے برکل کہا لیکن ان رشتوں کے لیے جو مریدی میرے باس محبت سچ کون تو اس رشتے کے لابا میں اپنے زندگی میں تبھی کسی رشتے کے بارے میں سوچا ہی ہم ہمیں وہ چھوڑے۔ آپ ہی والا ڈریس دیکھیں۔ آپ بہت حسین لگیں گے آپ۔ ہے نا مکیش کا کام بھی ہوا ہے یہی پہن لوں گے میں۔ اس کے ساتھ جولری بھی بتاتیوں۔ یہ دیکھیں۔ کتھی میچیں گو رہی ہے نا؟ اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسی کے ساتھ لیا ہوں میں نے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہی پہن لوں گے۔ ہمیں یہ جو تھلکا ساتھ ہے یہ میں رکھوں گے۔ لائٹ سائنا تو مجھے سوٹ کرے گا۔ بیٹا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری ماں کی جولری ہے تمہاری اپنی سمجھو۔ لے لو۔ بلکہ رکھ لو اپنے پاس۔ سچی؟ ہاں۔ میک کیوں۔ دروازہ لوک نہیں کر سکتی تو۔ ہاں۔ خیر ہے بیٹا؟ آج ہمارے کمرے میں کیسے؟ رہائی مل گئی تمہیں اپنے کمرے سے۔ کیا بات کر رہی ہے امی؟ آپ کے کمرے میں نہیں آسکتا ہوں۔ آسکتے ہو بالکل آسکتے ہو۔ لیکن شادی کے بعد تمہاری شکل کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے یہ ساتھ۔ یہ اٹھا کے لے جو سب۔ رکھو۔ کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں جانے کی تیاری ہوگی ہیں؟ ہم۔ ہم۔ اچھا پھر کام کریں، مہین کا بڑے والا سیٹ دے دیں وہ شادی میں پہنے کے لیے جولڑی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا کہا؟ کون سا بڑے والا سیٹ؟ کس سیٹ کی بات کر رہے ہو؟ جو اس کا زیبر تھا نا میں نے شادی میں اس کو دے دیا۔ کیا بات کر رہی ہے ماں؟ آپ نے شادی پہ اسے عادی جلری دی تھی۔ عادی آپ ہی کے پاس ہے۔ جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیں نا؟ خبرتان جو مجھے حق یاد دے لانے کی کوشش کی تو۔ بیوی کا حق بڑا یاد ہے تمہیں؟ ماں اور بہن کا کیا حق ہے یہ نہیں یاد؟ شرمی آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور وہ جہیز میں لائی کیا تھی تمہاری بیوی؟ چند جوڑے اور تھوڑا سا سامان؟ اور وہ سامان بھی میں چی طرح سے جانتی ہوں کہ کس نے لے کر دیا تھا؟ میں آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہیں؟ اور پھر میں کچھ بھی بول دوں گا آپ لوگ کہیں گے کہ میں بتمیزی کرتا ہوں۔ میں تو بتمیزی کرتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا شعب بچائے؟ پورے گر میں ہم نامہ بچائے؟ یہ لڑا ہے اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں سے۔ میں؟ میں کوئی نہیں لڑا رہا ہوں۔ میں امی سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی کا جو حق ہے وہ اسے دے دیں۔ اس کے پاس زیور نہیں ہے شادی میں پہننے کے لیے۔ اور یہ سارا زیور دوا کی بیٹھی ہوں دینے نہیں چاہتی ہوں اسے۔ یہ کیا بتمیزی ہے؟ کس لیجر میں بات کر رہا ہوں اسے؟ یہ دیکھ لو یہ ہے بیٹا یہ کر رہا ہے ماں کی عزت تم دے دو اس کے حصے کیا جو اس کا حق ہے دے دو اس کو ختم کرو آگا۔ ایسے کیسے دے دو سب کچھ اٹھا کر اسے؟ جو اس کا حصہ تھا نا شادی پر دے دیا اسے۔ اب کیا میں اپنے حسد کے بیوی کے لیے کچھ نہ رکھوں؟ کیسی بیوی انہی؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب دیکھنے کے بعد بھی میں ایسی خواہش رکھوں گا۔ جو کچھ اسے چاہیے دے 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 اس کار کا سکون سب سے زیادہ ہے میں جو چاہیے سے دے 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 تینکیو بھائیو جاؤ دو پکڑو اور دو اپنی بیوی کا حق اسے چوڑو کا غلام بیوی کی خاتے ماں کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے۔ جاؤ یہاں سے کھول کے نہ دیکھو؟ اریب دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تم سے کہہ رہی ہے جاؤ اپنے بڑھنا ہوں میرے جاؤ جاؤ بٹا دیکھ رہے ہیں؟ اب بیوی سے اعتبار نہیں ہے اپنی ماں پر تم چھپ کر جاؤ پلیز بس مجھے چھپ کرواتے رہے ہم بے شاہ میں ہی چھپ کروں چھاں بیوی آرس پر کام ہوگے سارے چی بھائی اور میں اس بندے کو کل بھی کر دی تو ڈاکیمنٹس کل تک آجیں گے پرفیکٹ آرسل بھائی چل دی اجائیں آپ ہی پارلر میں ہمارا ویٹ کر رہی ہیں پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے آرس پلیز یار تم لے جاؤ مجھے آسن نے کام کھائے مجھے وہ کرنا ہے آرسل چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آرے رومی ہم پارلر جا رہے ہیں تو تم بھی چلو ٹھیک ہے تم میں تیار ہو جانا وہاں سے آرسل نہیں بھائی آپ لوگ جائیں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سن لیا آپ نے اب چلے اور ویسے بھی رومی کو ایسے کسی کام میں کوئی انٹرس نہیں ہے ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہماری بہن ہے اتنی پیاری کہ اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیوں آرسل بھائی آرسل بھائی آم بالکل ہو گیا چلے سنتو لیا آپ کو تم میں کن جان جوکھوں میں ڈال کے یہ لے کے آن تمہارے لیے ہم پتہ ہے مجھے حق اگر شرافت سے نہ ملے نا تو ایسے ہی لینا پڑتا ہے پکڑو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن اببو اور بھائی کے سامنے جو شرمندگی ہوئی ہے نا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے بھائی کیا مطلب کیا سوچ رہے ہوں گے ہاں ہماری چیز ہی ہم نے واپس لے لی اور یہ جو تم اپنے بھائی کو بہت سیدھا سادھا سلجا ہوا سمجھتے ہو نا ایک بار بیوی آجانے دو دیکھنا کیسے رنگ نکلتے ہیں ان کے باہر اے تم ہی ہو جو سب سے ڈرتے ہو تمہیں اب بھتیاد کرنے ہوگا امی سے نیا مہاز کھول لیا ہے تمہیں ہم ہم میرا نام بھی ماہین ہے اور میں ہر مہاز سے نپٹ نہ جانتی ہوں ہم اچھ اب چلو پارلن ہی جانا دیر ہوگی آرہی دو منہ میں رفت ہوں اس کو سنبھال کریں موسیقی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں آئے چلے ایک فیملی پچھر بنواتے آج 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 ہاں شور مجھے اور نبیل کو پچھر بنوانے کا کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگ بنوائیں سالیہ کی بھتیجی ہے رومیسا نام ہے اس کا مجھے اور زونی کو تو یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے تمہاری رضا مندی جاہیے موسیقی 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 ہاں بالکل نہیں بالکل ایک ایک پائیٹ اور نہیں لیں گیا بس ختم ماں کیا کرے ہیں آپ کو کتنی دفعہ منا کیا میں نے میتھا نہیں کھایا کریں پھر تب یہ خراب ہو جائے گیا تھوڑا سا تو کھا رہو بیٹا بالکل بھی نہیں تھوڑا سا بھی نہیں چیتے رہو بیٹا ما شاہ اللہ وقت بھی کیسے گزر جاتا ہے ہمارے بچے ہی ہمارے ٹیچر بن جاتے ہیں ہاں یہ تو ہے ٹیچر نہیں دکٹر بھی بن جاتے ہیں کب کھانا ہے کتا کھانا ہے کیوں کھانا ہے کب کتا کھانا ہے دوا کتا وجے لینی ہے سب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جی صرف اس لئے کیونکہ ہم آپ کی فکر کرنے لیکن آپ پر پرومیس کریں آپ پر پرکل اس کو تتچ بھی نہیں کریں پر پرکل 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 پر پرکل موسیقی 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 نبیل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے موسیقی لیکن آپ سا میرا موسیقی موسیقی مختلف م Compare آپ بات کردیوموںurope موسیقی موسیقی میری آجی ملکہ ہلوں یہ ہی تو بیٹھا ہم بیٹھے رو جب کر کے ہاں تو فحمیدہ کیسی لگی میری بہتو ہاں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت پیاری ہے میرا تو دل خوش ہو گیا سب میں تو شکر اللہ کا ادا کر رہی ہوں کہ سب کچھ بہتو بہتو بھی ہو گیا آہ آہ آپ نے کھایا ٹھیک سے کھایا ہاں کھا دیا آپ نے آہ آہ سانیہ یہ رومی ہے نا تمہارے بھائی کی بیٹی جی 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 لوتی ہے جی ہاں تو بڑی لاتلی ہوگی ہماری زومی کی طرح ہاں لاتلی تو ہے لیکن اس نے کبھی بھی اس لات پیار کر نا جائز فتا بھی وہ آپ نے دیکھی لیا کیسے بڑوں کا خیال رکھتی تھی ایک ایک سے جا کے پوچھ رہی تھی ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اس کا اخلاق اور اس کی تربیت دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے پرنا آج کل کی لڑکیاں تو توبہ توبہ ہی ہمارے خاندان میں تو بچیوں کی تربیت میں خاص دھیان دیا جاتا ہے تاکہ انہیں کل کو جا کے سوسرال میں کوئی تانہ نہ بنے اب آپ میری ہمنا کوئی دیکھ لیں سارے گھر کو اس نے اکیلے سمالا بایا آئیں نہ آپ کو باقی سب سے بھلو موسیقا ہاں 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 موسیقی 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 کی یہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میرے سر سے ایک بوجھ الگ ہو آپ تو جانتے ہیں نا بغیر باپ کے بیٹی کی ذمہ داری ماں کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا بھی اچھا سا رشتہ ہو جائے گا تم فکر مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ جیسا بھائی ہو تو پھر مجھے کس بات کی پریشانی بلکہ میں تو کہتی ہوں بھائی جان کہ آپ حارس اور رومی کی شادی بھی ایک ہی دن کیجئے گا ہاں مناسب وقت پر یہ بھی ہو جائے گا فکر مت کرو پس اللہ پہ بھروسہ کرو بلکل بلکل میری بھرپور دوائے رومی کے لیے بہت عزیز ہے ہی ہے بس ہی جلدی سے اپنے گھر کیو جائے آمین تم آبین چلو بھائی آزان ہو رہی ہے نکلو دیر ہو رہی ہے چلو آجا نکلو چلو آجا پہ خدا حافظ چلو چلو بھی سامان نکالو چلو بھی گوڑیا آوکے چلو آجا ممانی مجھے لگتا ہے رشتے کو منع نہیں کرنا چاہیے لڑکا باہر سیٹلونے جا رہا ہے یہ ہی تو مسئلہ ہے ہمنا یہ باہر جانے والی بات ہے نا یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے رومی بیری اکلوتی بیٹی ہے میرا دل نہیں مات رہا امی جس بات کے لیے دل رازی نہ ہو اس بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے آپ کو کو فون کر کے منع کر دیں ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا ارسل اتنی جل بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ایسی بھی کہتے ہیں پہلا رشتہ کبھی ٹھکرانہ نہیں چاہیے خدا نہ خاستہ کچھ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ایسی بھی میرا اپنا دل نہیں مان رہا لڑکا امریکہ میں رہتے ہیں پتہ نہیں اس کا لائف سٹائل ماحول کیسا ہو نا بھائی میں اپنی بہن کو اتنی دور دوسرے ملک میں نہیں بھیج سکتا یہاں چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کی مرضی میں اپنی کو بتا دیتی ہوں بتا دیں کی وجہ فون کر کے امید بن جاتی ہے نا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ اللہ نے رومی کے لئے اچھا ہی لکھا ہوگا انشاءاللہ ہم جی امید منا کر دی ہے انہوں نے رشتے سے تو سوچا تھا جان چھٹ جائے گی میری اس رومی سے امید مجھے نہیں پتہ پلیز آپ امید آنٹی کے گھر جائیں وہ بہت پیار سے دیکھ رہی تھی رومی کو رومی کچھ کریں پلیز پلیز کچھ کریں میری کب جان چھٹے گی اس رومی سے بس آپ جائیں ارے ارے فہمیدہ میں تو اسی وقت بھاب گئی تھی جب آپ مجھ سے ڈھکے چھپے الفاظ میں رومی کے بارے میں پوچھ رہی تھی ہاں یہ تو ہے انسان اپنی تسلی تو چاہتا یہ نا ورنہ ایک بیٹے کی مرضی تو میں بھگت رہی ہوں لیکن اپنے اصد کے لیے میں کچھ غلط سوچنا بھی نہیں چاہتی تم جانتی تو روپے پیسے کی کسی بھی چیز کی میرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے بس کوئی طریقے سلیکے والی بہو آنی چاہیے ارے فہمیدہ بہن سلیکے طریقے کی بارے میں تو فکر کرنا ہی چھوڑ دو میری رومی کی ایسی پرورش کی ہے نا میری بھابی نے کہ کہو گی مجھ سے اتنی اچھی بچی ہے کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہاں نا میرا اصد بھی تو بلکل ایسا ہی ہے سیدھا سادھا اپنے کام سے کام رکھنے والا کیا وقت ہے تو پھر کیا کہتی ہیں میں بات آگے چلا کیونکہ اب رشتے آ رہے ہیں رومی کے اور بھائی جان کبھی بھی کسی رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہیں ہاں ہاں سالیہ تم بات آگے بڑھاؤ دوں گی اب تصویر تو لائی ہوگی نا ہاں ہاں بلکل میں لائی بھی ہوں تصویر ابھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ لے یہ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا جیسے تصویر میں سیدھی سادھی نظر آرہی ہے نا اللہ کرے کہ حقیقت میں بھی بلکل ایسی ہوں اے بلکل ایسی ہے میں بتا رہی ہوں نا آپ پریشان ہو نا چھوڑ دیں چلو ٹھیک ہے تم نا بس بات آگے بڑھاؤ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا یہ نبیل کی بیوی کو نا کانو کان خبر نہ ہو تم جانتی تو ہو اس کے مزاج کو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میرے اسد کا رشتہ اس سے کہیں بہتر جگہ پر ہو موسیقی 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 مہین مہین پلیز ٹریس نہیں لو یار بیٹھ جاؤ تھک جاؤ نہیں تھکتی میں تم خاموش ہو کر ایک کونے میں پڑے رہنا میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے اس گھر میں گھر کے بہت سے بھی کوئی ایسی بات ہے چھپاتے ہیں بتاؤ یار میں مانتا ہوں کہ امی نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا تمہارے ساتھ اسکیوز می میرے ساتھ تمہارے ساتھ بھی وہ تمہیں تو بتا سکتی تھی نا کہ میں نے اسد کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے لیکن نہیں گھر پر ماں کا ہولڈ کاروبار پر بیٹے کا ہولڈ تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو نبیل بتاؤ دیکھو میں آفیس خود نہیں جاتا ہوں کی مرضی سے اور دیکھو جب بھی رشتے کی بات آگے بڑھے گی تو ایم شور بھائی مجھے ضرور بتائیں گے اچھا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تمہاری یہ خوش فہمی بھی بہت جلد دور ہو جائے گی موسیقی موسیقی مجھے تو پتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا وہ شکل سے ماسوم لگتی ہے نہیں بالکل بھی ہمیں کیا چاہے میرے سر سے بلاتا لی زندگی میں بھی سکون آجائے گا ہاں یہ تو ہے آپی مجھے تو خود رومی زہر لگنے لگی آسف بھائی کی شادی کے بات سے بھائیوں کی آنکھوں پر کیسی محبت کی پٹی باندھی ہوئی رومی یہ رومی وہ ہر بک رومی سے محبت رومی کی فکر وہی تو پس پر میرا ہی حوصلہ نا جو بھی تک برداشت کر رہی ہیں ہاں ایسا ہی ہے آپی بیسے آپ اب تک کیوں جاگ رہی ہیں تبد تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں ارسل کی بیٹھ دے ہیں نا گل بس بارہ بجنے کا بیٹ کری تھی سرپرائز دوں گی اچھا رمشاہ میں بات کرتی ہوں کوئی آگیا ہے کون ہے ریکھ تو کون ہے کون ہے ہمارے میں بلدے کون ہے ہمارے میں بہت کریں ہمارے میں بہت کریں ہمارے میں بہت کرنے کا اٹھا خدا لگوں گے کر دیا نہ ہم نیشہ کی طرح میرا سرپرایز پڑی موسیقی موسیقی جی امی آپ آپ سوی نیمی تک آپ کی طبیعت اٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں طبیعت ٹھیک ہے میری کیوں میں تمہارے کمرے میں آنہی سکتی برکل آ سکتی ہیں جی کیجے بات میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کیا اگر تم کہو تو میں امی پلیز پہلے گھر میں جگڑا اور مسائل کم ہیں جو آپ ایک اور کا اضافہ کرنا چاہتی ہیں ارے بیٹا ضروری تو نہیں جیسی بہو پہلے آئی ہے ویسی وہ آنے والی بھی اس لیے ایک نظر دیکھنے اور جانچ پرک کر لینے میں کوئی حرج نہیں دیکھو جانچ پرطال چیزوں کی کی جاتی ہے انسانوں کی نہیں انسانوں کو کون پرک پائے ہم اس لیے ہاتھ ایسا ہے موسیقی یہ ہے وہ لڑکی ہے ہاں یہ لڑکی ہے سالیہ کی بھتیجی ہے پیاری ہے نا رومیسا نام ہے اس کا شادی میں دیکھا ہوگا تم نے اسے ہاں نہیں ہاں تم کہاں دیکھتے ہو لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بہرال مجھے اور زونی کو تو یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے اتنی پیاری خوبصورت اور سلجی ہوئی لڑکی ہے اخلاق بھی بہت اچھا ہے اور فیملی بھی بہت ہی سلجی ہوئی ہے بھئی بس تمہاری رضا مندی چاہیے تم کیا کہتے ہو انکار مت کرنا اچھے مجھے سوچنے کے لی تھوڑا بکتے ہیں چلو تمہارے سوچنے کے چکروں میں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکلنا جائے سالیہ بتا رہی تھی کہ اور بھی بہت رشتے آئے میں اس لڑکی کے ارے اللہ اللہ کر کے تو کوئی لڑکی پسند آئی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کال ہی پڑھ گیا اچھی لڑکیوں کا ہی آنکھ تیٹھنے کے پر چو آپ کو مناسب لگتا ہوں آئے میں سکے جاؤں جیتے رو خوش رو میں تو سبحی سالیہ کو فون کر کے کہتی ہوں کہ بات آگے بڑھائے خوش کر دیا تم نے مجھے اپنی بھوٹی تک دیر ہوں میں تک دیر ہے نی تک دیر ہے ہر درد پشرت لگاتے ہو آواز نہ نکلے سسکیوں کی ہر درد پشرت لگاتے ہو آواز نہ نکلے سسکیوں کی ہم کو تو جینے سے پہلے ہی جلدی تھی تم پہ مرنے کی جو کاٹے گئی بھول خیر ہوں میں کبھی موسیقی